بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بیہواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے اور دولت مند بننے کا ایک پر نور عمل ہے جو ایک درود پاک پر مشتمل ہے اولیاء اللہ بزرگان دین یہ عمل کرتے آئے ہیں اور انہوں نے اس عمل کے کرنے سے کسرت سے دولت میں اضافہ دیکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور دولت مند بننے کا پر نور عمل درود پاک یہ ہے اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد آداد اوراک الزیتونی و جمیع السیمار آداد اوراک الزیتونی و جمیع السیمار اے اللہ درود بیج ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے زیتون کے پتے ہیں اور جتنے پھل ہیں بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے گا اللہ اسے دنیاوی سمرات سے نوازے گا اور اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا اللہمہ صحابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشید عطا رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو سعید حیات رحمت اللہ علیہ تھا وہ اکیلے رہتے تھے لوگوں سے میل جور بلکل بند تھا کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو سعید حیات رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے حضرت ابن رفیق رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بہت کسرت سے آتے جاتے دیکھا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا اور ان سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابن رفیق رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرو اس لیے کہ وہ اپنی مجلس میں مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑتا ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ درود شریف اضافہ رزق کے لیے انتہائی مفید ہے لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ستر مرتبہ یعنی سیونٹی ٹائمز پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہر روز پڑھائی کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی اجزو انکسا نیاز کے ساتھ اضافہ رزق کے لیے بارگاہ عزدی میں التجا کرے اگر اللہ نے چاہا تو رزق کی تنگی دور ہو کر خوشحالی ہو جائے گی اور ذرائع موش خوشادہ ہو جائیں گے میں ایک بار پھر درود پاک دور آ رہی ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد آدادہ اور آکی زیتون و جمی سیمار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے زیتون کے پتے ہیں اور جتنے پھل ہیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ